اس کا سانس زور زور سے چل رہا تھا سوکھی ہوئی برہنہ ٹانگیں بڑی طرح کام رہی تھی اور چہرہ فرد دہشت سے سفید پر چکا تھا اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر آواز نہ نکلی یکا یک وہ زمین پر گرا اور بہوش ہو گیا میں نے اسے ہوش میں لانے کی کوئی تدبیر نہ کی اور گسیڑ کر ایک محفوظ جگہ پر ڈال دیا ایسے شخص کو اب کسی ریچ یا چیتے کے ہاتھوں مر ہی جانا چاہیے میں نے نفرت سے زمین پر تھوکا بندوق اٹھائی اور ندی کی طرف روانہ ہو گیا راستے میں پنجوں کے نشان اور خون کے دبے نظر آئے میں نے خون کا معاینہ کیا بلا شبہ یہ شیر کے جسم سے گرا تھا میں سخت ہیران تھا کہ شیر آخر کس حادثے میں زخمی ہوا آدھے گھنٹے کی کوشش کے بعد اس کی لاش دکھائی دی شیر کی خوپری مزل لوڈنگ بندوق کی گولی سے چور چور ہو چکی تھی اور بروت کی ہلکی سی تیہ اس وقت بھی اس کی گردن اور خوپری پر جمع ہوئی تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ بندوق شیر کے بلکل قریب کھڑے ہو کر چلائی گئی ہے اور فائر ہونے سے کچھ دیر بیشتر وہ مر چکا تھا مجھے بیرہ کی خوش قسمتی پر حیرت ہوئی اور اس کی چلاکی محسوس کر کے گصہ بھی آیا میں نے شیر کے زخموں کا معاینہ کیا تو پتا چلا کہ وہ کسی اور درندے سے لڑتا ہوا زخمی ہوا یکا یک میں نے دیکھا کہ شیر کی خال پر سیاہ رنگ کے لمبے بال چمتے ہوئے ہیں شام کے پھیلتے ہوئے ہندیرے کے باعث یہ بال مجھے پہلے نظر نہیں آئے تارچ کی روشنی میں گوھر سے دیکھا تو ملوم ہوا کہ ریچ کے بال ہیں ریچ کا خیال آتے ہی میرے جسم میں جرجری سی دوڑ گئی شیر نہائی طاقتور اور نو ساڑھے نو فٹ لمبا تھا لیکن ریچ نے اس سے زخمی اور بے بس کر کے مارا تھا یہ بات پیش نظر رکھتے ہوئے میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل نہ تھا کہ ریچ کس قدر قوی حیکل اور خونخوار ہوگا مجھے یاد آیا کہ ندی کے پار بنے ہوئے تیلوں اور گاروں میں ریچ رہتے ہیں ممکن ہے رہائش کے مسئلے پر شیر اور ریچ کی ٹھنگی ہو اس معاقہ پر ریچ کے بارے میں کچھ کہنا لاحاصل ہوگا اس جانور کی انسان سے حد سے بڑی ہوئی کینا پروری اور دشمنی سب پر آیاں ہیں اس کی فطرت ہے کہ اپنے حریف کا پیچھا اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک اسے ہلاک نہ کر دے یا خود ختم نہ ہو جائے جنگل کے جس حصے میں رہنا شروع کر دے وہاں اپنے سواد دوسرے جانوروں کا آنا یا رہنا پسند نہیں کرتا حریف اگر کمزور ہے تو وہ بھاگ جائے گا ورنہ مارا جائے گا کبھی ہے کہ دو دو ہاتھ کر کے فیصلہ ہوگا کہ اس مقام پر وہ رہے گا یا ریچ یہی باتیں سوچتا ہوا میں واپس چلا سورج گروپ ہوئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی لیکن جنگل میں ایسا ہندیرہ تھا جیسے تریخ رات تارچ کی روشنی میں راستہ تلاش کرتا ہوا ایک کھلی جگہ نکل آیا اور وہاں رکھ کر سوچنے لگا کہ میں نے بیرہ کو گسیٹ کر کس طرف ڈالا تھا جاریاں ایک جیسی تھی اور ہزارہ درخت ایک دوسرے سے اتنی مشابہت رکھتے تھے کہ میں بہت جل چکر آ گیا ممکن ہے بیرہ ہوش میں آ کر کسی درخت پر چڑ گیا ہو یہ خیال آتے ہی میں نے اسے آوازیں دینا شروع کی چیک چیک کر تھک گیا مگر کوئی جواب نہ آیا کچھ ایسا محسوس ہوا کہ میں بٹا کر کسی اور طرف جا نکلا ہوں جنگل پر حیبتناک سوناٹا تاری تھا جیسے یہاں کوئی جانور یا کوئی برندہ مجود نہیں جنگل میں پھیلا ہوا یہ اساب شکن سوناٹا ایک تجربہ کار شکاری کے لیے کوئی خوشگوار بات نہیں ہوتی اس سوناٹے کے ساتھ ساتھ کوئی ناملوم خطرہ ہمیشہ سر پر منڈلاتا رہتا ہے چپکے چپکے دبے پاؤں تاکب کرنے والا چیتا کوئی آدم خور شیر یا مکار ریچ جنگل میں بسنے والے یہ جانور اپنے حد سے بڑی ہوئی قوت شامہ بسارت اور سماحت کے باعث بھولے بڑھ کے شکاری کو یوں آدھ پوچتے ہیں جس طرح باس کبوتر کو آنن فانن پکڑ کا آسمان کی پناہیوں میں گم ہو جاتا ہے مجھے اس وقت اپنے سے زیادہ بیرہ کی فکر تھی یہ شخص ہر چند نفرت اور حکارت کا مستق تھا اور اس کی مظلوم حرکتیں دیکھتے ہوئے جتنی بھی سزا دی جاتی کم تھی لیکن میرا دل نہ چاہتا کہ اسے یوں موت کے موں میں چھوڑ کر چلا جاؤں اس لیے کہ وہ بلکل نہتا اور کمزور آدمی تھا کم ازہ کم بندوقی اس کے پاس ہونی چاہیے تھی وہ بڑی آسانی سے چیتے یا ریچ کے کابو میں آ سکتا ہے ان تمام خدشات کے باوجود یہ بھی جانتا تھا کہ بیرہ جتنا بزدل اور ڈر پھوک ہے اتنا ہی ایار اور دور اندیش بھی ہے ممکن ہے اس نے مجھ سے پیچھا چھوڑانے کیلئے بے ہوش ہو جانے کی ایکٹنگ کی ہو اور اب کسی محفوظ جگہ پر بیٹھا نے نے منصوبے باندھ رہا ہو ایک جاری کے قریب سے گزرتے ہوئے یکا یک میرے کانوں میں ایسی آواز آئی جیسے کوئی شخص گٹی گٹی آواز سے رو رہا ہے میں وہیں تھٹک گیا اور کان لگا کر سننے لگا یقینا کسی کے رونے اور سسکیاں لینے کی آواز تھی کون ہے میں نے بلند آواز سے کہا لیکن دل میں خوف زدہ بھی تھا کہ کوئی دھوکہ نہ ہو میں نے سن رکھا تھا کہ جنگلوں میں اکہ دھوکہ شکاریوں کو لوٹ لینے اور انہیں ہلا کرنے کی وارداتیں ہوتی رہتی ہیں ممکن ہے یہ بھی ایسا ہی معاملہ ہو اس قسم کے قاتلوں اور تھگوں کو پکرنا پولیس کے بس کی بات نہیں نہ فوج کے میں نے بیرا کی بندوگ زمین پر رکھی اور اپنی رائفل کندے سے اتار کر ہاتھ میں لے لی اور آواز کی طرف دبے پاؤں بڑھا یہ کون رو رہا ہے کیا تکلیف ہے میں نے ایک بار پھر آواز دی اور ٹارچ روشن کر دی سرکار میں ہوں بیرا پجاری کا ستا ہوا دہشہ زدہ چہرہ میرے سامنے تھا وہ جاری کے اندر سہمے ہوئے خرگوش کی مانت دبکا ہوا بیٹھا تھا باہر نگلو بدماش میں نے دبڑ کر کہا اٹھاؤ اپنی بندوگ اتنی دیر سے تمہیں ڈونڈ رہا ہوں یہاں چھپنے کی کیا تک تھی سرکار مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا اگر میں کچھ دیر اور پڑا رہتا تو ریچ مجھے مار ڈالتا ریچ میں چلایا کہاں ہے سرکار وہ میرے قریب سے گزر گیا اور میں دم سادہ پڑا رہا اس نے مجھے نہیں دیکھا اتنا بڑا ریچ میں نے اس جنگل میں پہلے کبھی نہیں دیکھا پہار کا پہار تھا سیاہ رنگ کا اس کے پنجے اور تھوٹنی خون میں لطپت تھی آئیے آپ کو اس کے نشان دکھاتا ہوں بھیرا نے اپنی بندوگ اٹھائی اور چل پڑا میں ٹارچ روشن کیے اس کے پیچھے پیچھے تھا امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل آدم وائز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں